بریک کے بعد خوش آمدید اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا الْآَيَةِ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے مکہ مکرمہ میں تیرہ سال تک صبر و ضبط کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی اس سے پہلے مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کا کوئی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی بلکہ ہر زیادتی پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کے گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسہ اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کسرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی اور وہ یہ کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اپنے اپنے وقت میں انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی اور اس کے لیے عبادت گاہیں بنائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کام کے لیے خانقاہیں اور کلیسہ بنائے گئے جنہیں عربی میں سومعہ اور بیعہ کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں نے جو عبادت گاہیں بنائیں ان کو صلاوات کہا گیا ہے اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا جاتا ہے جو لوگ ان آسمانی مذاہب کے مخالف تھے وہ ان عبادت گاہوں کو مٹانے کے در پہ رہے اگر ان کے خلاف جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو وہ ان عبادت گاہوں کو مسمار کر ڈالتے چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا بڑے اقتدار والا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تعقید کریں اور برائی سے روکیں مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں حکومت قائم کرنے اور کافروں کے خلاف لڑائی میں ان کی مدد کرنے کا مقصد اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ زمین میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیں گے اس طرح یہ آیت ایک اسلامی ریاست کے بنیادی اغراض و مقاصد بیان فرما رہی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرما کر کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اور نیکی کی تعقید کریں اور برائی سے روکیں آگے اللہ نے فرمایا اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور آد و سموت کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں نیز ابراہیم کی قوم اور لوت کی قوم اور مدین کے لوگ بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی پھر انہیں پکڑ میں لے لیا اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی غرض کتنی بستیاں تھی جن کو ہم نے اس وقت حلاق کیا جب وہ ظلم کر رہی تھی چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں اور کتنے ہی کوئیں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں اور کتنے پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے یا ایسے کان حاصل ہوتے جن سے وہ سن سکتے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار سال کی طرح کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے ایک ہزار سال کے برابر ہونے کا کیا مطلب ہے اس کی صحیح تشریح تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے متشابہات میں بھی شمار کیا ہے لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے اتنی تشریح کافی ہے کہ کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا تو وہ اس کا مزاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا اگر واقعی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا رہا اس کا وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق متعین ہوگا اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس کے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے تو در حقیقت تم جس مدت کو ایک ہزار سال سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے اس آیت کی کچھ مزید تفصیل انشاءاللہ سورہ معارج آیت نمبر چار میں آئے گی آگے اللہ نے فرمایا اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے محلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہیں پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا اور سب کو آخرکار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا اے پیغمبر کہہ دو کہ اے لوگو میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے تو وہ دوزخ کے باسی ہیں اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مخالفین کی طرف سے جن شکوک و شبہات کا اظہار ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب وہ لوگوں کو اللہ تعالی کا کلام پڑھ کر سناتے تو شیطان کافروں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا جس کی بنا پر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے لیکن چونکہ یہ شکوک و شبہات اصل میں بے بنیاد ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالی ان کا کوئی اثر مخلص مسلمانوں پر باقی رہنے نہیں دیتا بلکہ انہیں نیست و نابوت کر دیتا ہے اس آیت کا ایک اور ترجمہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ تم سے پہلے ہم نے جو کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہی ہوا کہ جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں کوئی کھندت ڈال دی پھر شیطان جو کھندت ڈالتا ہے اللہ اسے ختم کر دیتا ہے پھر اپنی آیتوں کو اور مضبوط کر دیتا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء کرام اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کسی بات کی تمنا کرتے تھے مگر شروع میں شیطان اس تمنا کے پورے ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دیتا تھا لیکن آخر کار اللہ تعالی اس رکاوٹ کو دور فرما کر اپنی ان آیتوں کو مزید مستحکم بنا دیتا جن میں انبیاء کرام کی مدد کی بشارت دی گئی تھی البتہ شیطان نے جو رکاوٹ ڈالی تھی وہ کافر لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اسے انبیاء کرام کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کر کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے تھے اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور اللہ بڑے علم کا بڑی حکمت کا مالک ہے یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہے اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں اور اس رکاوٹ کو اللہ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جاننے کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف سے برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ایسے دن کا عذاب ان تک آپ پہنچے جو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے زلت والا عذاب ہوگا اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ یقینا ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے یہ بات تو تیہ ہے اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا اوپر آیت نمبر انتالیس میں مسلمانوں کو ان کافروں سے لڑنے کی اجازت دی گئی تھی جنہوں نے ان پر ظلم ڈھائے تھے حالانکہ اس سے پہلے ان کے ظلم کے جواب میں صبر اور درگزر کے احکام دیے جاتے رہے تھے اب یہاں صرف جنگ ہی کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر قسم کے ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے بشرتے کہ وہ اتنا ہی ہو جتنا ظلم ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ درگزر کا معاملہ زیادہ افضل ہے لیکن برابر کا بدلہ لینا بھی جائز ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے بلکہ یہاں اور آگے بڑھ کر یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر برابر کا بدلہ لینے کے بعد ظالم دوبارہ زیادتی کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے چنانچہ اللہ نے فرمایا یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے یعنی ایک موسم میں جو دن کا وقت تھا دوسرے موسم میں اللہ تعالیٰ نے اسے رات بنا دیا اور ایک موسم میں جو رات کا وقت تھا اسے دوسرے موسم میں دن بنا دیا چاند سورج کی گردش کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار مظاہر میں سے یہاں خاص طور پر اس کو شاید اس لیے ذکر کیا گیا ہو کہ یہاں مظلوم کی مدد فرمانے کا ذکر ہے اور جس طرح رات دن کے اوقات بدلتے رہتے ہیں اسی طرح جو کبھی مظلوم تھا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اسے فتح دلا دیتے ہیں اور جو ظالم اور بالا دست تھا اسے نیچا دکھا دیتے ہیں چنانچہ اللہ نے فرمایا اور اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا ہر چیز دیکھتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے رتبہ بھی بڑا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہر بات سے باخبر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور یقین رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے بذات خود قابل تعریف کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برطاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا واقعی انسان بڑا ناشکرہ ہے ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیئے ہیں ان میں سے کچھ ان احکام سے مختلف ہیں جو پچھلے انبیاء کرام کی امتوں کو دیئے گئے تھے اس آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے یعنی مختلف انبیاء کرام کی شریعتوں میں اللہ تعالی نے عبادت کے مختلف طریقے مقرر فرمائے تھے اور ہر دور کے مناسب شریعت کے مختلف احکام دیئے تھے لہذا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کچھ احکام پچھلی شریعتوں سے الگ ہیں تو اس میں نہ کوئی اعتراض کی بات ہے اور نہ بحث مباحثے کا کوئی موقع چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لہذا اے پیغمبر لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو تم یقینا سیدھے راستے پر ہو اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ علم حاصل ہو سکے کہ یہ بت واقعی خدائی کا درجہ رکھتے ہیں اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناغواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں کہہ دو کہ لوگوں کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناغوار ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی تو تم ان آیتوں ہی کو ناغوار سمجھ رہے ہو آخرت میں جب آگ سامنے آئے گی تو پتا چلے گا کہ اصل ناغوار چیز کیا تھی آگ اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اب اسے کان لگا کر سنو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے اقتدار کا بھی مالک اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی کون سے فرشتے پیغمبروں کے پاس وحی کا پیغام لے کر جائیں اور کن انسانوں کو پیغمبری کے مقام پر سرفراز کیا جائے ان سب باتوں کا تعین اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں یقیناً اللہ ہر بات سنتا ہر چیز دیکھتا ہے وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو شافعی مذہب میں اس آیت پر سجدہ ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے جہاد کے لفظی معنی جد و جہد اور کوشش کے ہیں اور یہ لفظ دین کے راستے میں ہر کوشش کو شامل ہے اس میں مسلح جد و جہد یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرنا بھی داخل ہے پر امن جد و جہد بھی اور انسان اپنی اصلاح کے لیے جو محنت کرے وہ بھی چنانچہ آگے اللہ نے فرمایا اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مؤمنوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے تھے اور مسلمان دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ پیغمبروں نے ان کو اللہ تعالی کا پیغام پہنچا دیا تھا یہ مضمون سورہ بقرہ آیت نمبر 147 میں گزر چکا ہے وہاں اس کی تشریح سمات اور ملاحظہ فرما لی جائے اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرما کر کہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو آگے فرمایا لہذا نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو وہ تمہارا رکھوالا ہے دیکھو کتنا اچھا رکھوالا اور کتنا اچھا مددگار محترم ناظرین یہاں سورہ حج کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل انشاءاللہ سورة المؤمنون کے ترجمہ اور تشریح یعنی اٹھارویں سپارے کے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی